نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں گرد جمو میں پنکای فجوڑیا آج ایک پنجابی گانا یار سنجدت جو ہے وہ ریلیز ہوا جس کو ریلیز پور بڈیپٹی سی ایم جمو کشمیر سٹیٹ کے قویندر گپتا جی دوارہ کیا گیا کیا کچھ پورا رہا آئیے دیکھیں جو کیا ہوا ہے اس کا موچانکہ نریش کنٹی جی نے کیا ہوا یعنی کہ میں نے کیا ہوا ہے وہ اسے گانے والے میرے دوست یار افغانی انہوں نے کیا ہوا ہے اسے لیلکس جو ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا اور جی آج ہم اس کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں اور ویڈیو والے ہمارے شبان جی شبان سنجی انہوں نے ویڈیو کا سام کیا ہوا ہے تو میں سبھی پر مو آر بات دیتا ہوں اس گانے کو جہاں سے زیادہ آپ شہر کریں گے دیکھیں کلا کے کشیتر میں مجھے لگتا ہے کہ جمو کے ہمارے نوجوان کافی آگے بڑھ رہے ہیں ہر ویک میں کوئی نہ کوئی گانا اس پر کرتا ہے تو اس سے ساپ جائر ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اس کشیتر میں روچی بڑھ رہے ہیں جمو کشمیر میں اتنک واد کے کارن سے مویے لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے ہم بانچت رہ گئی اب آنے والے سمائے میں یہاں ایک اپنا یہاں پر اس پرکار کی اورمیلیشنز بنے جس کے کارن سے ہم ان چیزوں کو پرموڈ کر سکیں اس پرکار سے ڈوگری سنسطرہ ہے کچھ اور ہے ان کے مادن سے بہت سی بہت سی بہنٹے ریلیز کی جاتے ہیں گانے ریلیز کی جاتے ہیں اور آج میں افغانی یار یہ جو سنجے یار سنجے دکت نام کا گانا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے پہلا گانا اپنا ریلیز کیا ہے اسی طرح سے نریش کنٹ جی جو ان کی ٹیم میں ہیں باقی جو بھی ان کی پوری ٹیم ہے اپنی ڈوگری بھاشا کو بھی پرموڈ کرنے کا کہیں نہ کہیں پریاس کی جئے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پر اتنا ایکسپوزر نہیں ملتا تھا پنجاب پنجاب میں گھر گھر میں سنگر ہونے کے قارن سے اس کو ایکسپوزر ملتا تھا لیکن آنے والے سامنے میں ہماری یہاں پر انڈرسٹری بنے اور اس میں ہمارے نوجوان اپنی جو کلا کا پردرشن کر پائیں اس پرکار کا ہمارا پریاس رہے ہیں سر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی جبانی سے دو لیلکس ہمارے جو لائے لوگ دے لیے ہیں پہلے یہ بتائیں اس گانے کو کرنے کا اوڈیش یہ کیا ہے سر گانا لکھنا اور گانا یہ میرا بچپن سے شونکر یہ پانچ سال سے میں لکھتا آ رہا ہوں اور میں ایک سیل سمین ہوں میری کپڑے کی شاپ ہے جب میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے اور میں لکھنے کا پریاس کرتا ہوں جیسا میرے سے لکھا جاتا ہے میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں جس میں بھی دا فرسٹ چانس میں سا ہوں میرا لکھنے کا یہ پیالا چانس ہے گانے کا مطلب تو تھانکی سو مچ سبھی ساہیوان کا جو میرے لیے ساما نکال کے آئے اور سبھی درشکوں کو میری یہی ہاتھ بان کے بھینٹی ہے کہ سبھی مجھے لائک شیئر کمنٹ اور سسکرائب کرے گا یہ گانا شوٹ کہاں پر ہویا ہے کیا جمو میں شوٹ ہوایا ہے یا بلکل سر جمو میں شوٹ کیا ہوا ہے میں نے اپنی ڈسٹک جیانگی میں شوٹ کیا ہوا اس کی دو لائنیں سلاوہاں یہ ٹائٹل میں نے خود چوز کیا ہوا فگانی ہے میرا ریل لیں میں جو وہ عجے کمار عجے دو لائنس کنا دیکھیں دوس میرا کی بگاڑیں گا تو پوتنی سنجے داتنال میری بینی اٹھنی دوس میرا کی بگاڑیں گا تو پوتنی سنجے داتنال میری بینی اٹھنی تیرا خڑیاں دے نالوں چام پارنا دوس میرا کی ران لیا کے تو دیکھیں کتے خوتنی ہو یارتیں نچار والے نہ تو سمجھی آندے لکھاں والی گنتی دے بیچنی ہپ پیٹھ پیچھے وارنیوں کر دے کھاڑے اکھاں سامے پار جاندے ہکنی ہپ پیٹھ پیچھے وارنیوں کر دے کھاڑے اکھاں سامے پار جاندے ہکنی تھانکی سو مجھ کمنٹ سیکشن میں اس گانے کے بارے میں جو رائے ہوگی ضرور رکھیے گا دیکھ رہے ہیں گھڑ جمو کمن سیکشن صاحب میں پنکر کو جو دے جاہن